یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل مجھے تو نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں پہنچانے والا ہے کہ جہاں ڈاکٹر میرے آگے بیٹھ کے میری بات سنے مجھے تو سوچ پتہ نہیں تھا کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ میں تو اسی طرح ہی نکلا تھا کہ ٹھیک ہے جی میں تیار تو میرے باپ کی شدت دیکھ کر میری ماں نے مجھے الگ کر لے کر تو جا کوئی نہیں اللہ تعالیٰ تھی تین دن کے لئے گئے گئے گی گورنمنٹ کالل لاہور پڑھتا تھا سینٹر موڈل سے میٹر کیا گورنمنٹ کالل اب تو یونیورسٹی بن گیا تو تین دن کے لئے میرے اگدوز مجھے اسے کھینچ کے لے گیا وہاں سے اللہ نے میرے چار مینے کروا دی چار مینے کے آخر میں ایک نوجوان نے کہا تو ڈاکٹر بن کے کیا کرے گا تو عالم بن جائے تو اللہ نے اس کی بات میرے دل میں ڈال دی میں اسرف چل پڑا جب میں نے گھر آکے بتایا تو میرے باپ اچھا اس دور میں ڈاکٹر ایک قدعور شخصیت تھی اور مولوی ایک پست ترین گندگی کا کیوڑا یہ کیفیت تھی تئیس نومبر انیس سو بہتر میرے باپ گھر میں آئے پگڑی کھول کے یہاں رکھی ہوئی مجھے دیکھتے ایک دم غصے میں آگئے یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل زور سے یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھاری چھو نکل بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الكریم علی آلہ وصحبہ اشمعین آپ بچوں کو دیکھ کر میں مولانا تارک جمیل نہیں رہا میں سولہ سال کا لڑکا تارک جمیل ہوں جو حسل سے نکل کر کالج میں آتا تھا آپ تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں سکسٹین آئین میں تھوڑے ہوتے تھے چار پانچ ہزار ہوتے تھے تو ماشا اور اس وقت بچیوں کے لیے سیٹیں ہوتی تھیں اوپن میرٹ نہیں ہوتا تھا تو وہ بہت کم ہوتی تھی تو میں نے یہ جرسی پہنی ہوئی ہے میری مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے اس میں کوٹ بھی ہے اس میں ویس کوٹ بھی ہے اس میں جرسی بھی ہے میری بیغم کہتی ہے تمہیں یہی رنگ کیوں پسند ہے میں نے کہا جب میں یہ رنگ پہنتا ہوں تو میں اپنے آپ کو پہلے گیرہ سال کے عمر میں دیکھتا ہوں جب میں نے سنٹر موڈل سکول میں داخلہ لیا تھا یہ آپ کے قریب ہے تو اس کا جو اس کے جو یہ نہیں فام تھی وہ بھی یہ میرون رنگ کا کوٹ اور یہاں تھا اس کا لوگو ابھی میں نے ایک بچے کو دیکھا تو میں ایسے ہی تڑپ گیا جو اس میں شما ایسے جل رہی تھی تو پھر میں اپنے آپ کو سولہ سال کے عمر میں گورنمنٹ کالج میں دیکھتا ہوں تو اسی کوٹ میں دیکھتا ہوں اسی میرون جرسی میں دیکھتا ہوں پرانی یادوں میں گم ہو جاتا ہوں پھر ہم نے ایک بز میں تصور سجائی ہے پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے سسٹی نائن کی طرف جا رہا ہوں میں ابھی آپ وہ جو مولانا نہ سمجھیں کوئی ہینکی پھینکی بھی لگ جائے گی تو یہ نہ کہنا دیکھو مولی ہو کے کیا کہہ رہا ہے ابھی میں تارک جمیل ہوں یہ میرے وی سی ہیں میرے پرنسیپل تھے اشفاق علی خان رحمت اللہ علیہ وہ میرے والد کے بھی استاد تھے انہوں نے 44 میں امرسن کالیج ملتان میں بیئے کیا تھا ان سے پھر ہم نے ایک بز میں تصور سجائی ہے پھر دل میں ایک کھوئی ہوئی یاد آئی ہے وہ دن کے جنہیں لے گئی تھی گردش حیات جانے کہاں سے آج انہیں ڈھونڈ لائی ہے میں اللہ کی قدرت پہ شکر گزار بھی ہوں رو بھی رہا ہوں ہس بھی رہا ہوں کہ اسی میں میں نے گانا بھی سنایا ہوا ہے اسی گراؤنڈ میں اور آج میں اللہ کی بال دے کے آیا ہوں مجھے پڑائی کا شوق نہیں تھا مجھے میوزک کا شوق تھا میں ہوسٹل سے بینجو بجاتا تھا اب تو وہ پرانا ساز بن گیا ہے بینجو اور گانے کا شوق تھا سیکڑوں گانے مجھے یاد تھے اور جب ہماری یہاں میوزیکل فنکشن ہوتا تھا تو باقی لڑکویں ایک دفعہ سناتے تھے میں دو دفعہ کے سناتا تھا مجھے دوبارہ بلوایا جاتا تھا تو وہاں کر کے تھا ہمارا وہ فنکشن تو لڑکو نے مجھے بلائے کہ آپ کچھ سنائیں تو میرا جی چاہتا ہے تو میں ایک بول سناؤں وہ میں سنو میں نے انہیں سنایا تھا جھلتے ہیں جس کے لیے تیری آنکھوں کے دیئے ٹھونڈلایا ہوں وہی کیت میں تیرے لیے مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا میرے والد چاہتی تھے میں ڈاکٹر بنوں لیکن میرا زوق تھا میوزیک کا اور فلم کا تو ساٹھ اور ستر کے درمیان دہائی ساٹھ انیس سو ساٹھ سے انیس سو ستر جتنے مشہور گانے ہیں ان کی دھنے میرے دماغ میں ہیں گانے بھول گئے ہیں یہ جو ہمارے ناتخہ ہیں یہ ناتیں پڑھتے ہیں گانوں کی طرز پر تو جو تو ستر تک ہیں وہ تو میں پکڑ لیتا ہوں ستر کے بعد کبھی سنے ہی نہیں تو وہ پکڑے نہیں جاتے تو جنہ جمشید کہ میں نے ایک دو نا بھول پکڑے تو حالانکہ وہ اپنی دھنے خود بناتا تھا وہ میوزیکل دنیا کا بادشاہ تھا تو ایک دفعہ ہم وہاں تھے مکہ میں تو اس نے یہ بنائی نات میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام سنیے نا میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے نبی کا نام میں نے کہا یار جنید میں سناؤں تو میں مجھے ایسے دیکھنے لگا کیا مطلب میں نے کہا میں بھی سناتا ہوں کیا مطلب میں نے کہا سناؤں میں نے کہا جانے کہاں جانے وہ کون سے لوگ تھے جن کے پیار کو پیار ملا کہا یار مولانا مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا کبھی بھی تم پہلے آدمیوں جو پکڑتے ہو کہا اچھا میں ایک دھن بنا رہا ہوں وہ پکڑو میں نے کہا اگر تو ہوئی ساٹھ اور ستر کے درمیان اور مشہور تو کتنی ہی اہمی چگلہ مار دے چلے گئے اگر وہ مشہور ہوا اور ستر سے پہلے کا ہوا ہے تو میں تمہیں پکڑ کے دکھا دوں اس کے بعد کا مجھے پتہ نہیں تو وہ اس نے یہ مکہ میں بیٹھے تھے حج کے دنوں تو وہ کہتا ہے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ ابھی وہ اللہ کی آواز چل رہی تھی میں نے کہا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا جیو ڈھولا میں نے کہا اگلی اپریشن کوری فلم پھننے خان تھی اور سلونی پہ پکچرائیز ہوا تھا نور جانے کا ہے تھا اور اس کا ہیرو تھا صدیر تو میرا ذوق جو تھا بچھو کوئی نہیں تھا جو آپ مجھے آپ دیکھ رہے ہیں پتہ میں کیسے پاس ہوتا تھا سارا سال نہیں پڑھنا سٹڈی آر میں لوگ لڑکے پڑھے ہوتے تھے کوئی فیزکس کوئی کیمسٹری اور میں اس وقت ایک رسالہ تھا مصور فلمی رسالہ وہ اٹھا کے لائے کے وہ پڑھ رہا ہوتا تھا اور سکول میں کتاب میں ناول چھپا کے پڑھتا رہتا تھا تو ایک دفعہ کسی لڑکے نے دیکھ لیا کہ میں ابن سفی مروم تھے جسوسی ناول لکھتے تھے میں وہ ناول پڑھ رہا تھا ایسے ڈسک کے اندر رکھے نا تھوڑے ارکے بعد تیچر ان کو میں امپریشن دے رہا ہوں جو سعید اختر صاحب تھا ان کا نام رحمت اللہ تو ایک لڑکے نے پیچھے سے دیکھ لیا ہم جو ہوسٹل والے تھے وہ تو ایک دوسرے کو ہم کور کرتے تھے لیکن شہر یوں سے ہماری بنتی نہیں تھی تو وہ ایک نے دیکھ لیا تو اس نے جا کے میں اتنا مگن تھا کہ میں نے اس کو اٹھتے بھی نہیں دیکھا جاتے بھی نہیں دیکھا تو اس نے جا کے بتا دیا کہ تاریخ جمیل ناول پڑھ رہا ہے تو میں ایسا مگن تھا وہ چپکے سے آئے اور یوں آرام سے انہوں نے ناول بیچ میں سے نکال لی ماشاءاللہ بہت پڑائی ہو رہی ہے تشریف لائی ہے اب مجھے پتا تھا میری مالش ہوگی اچھی طرح انہوں نے ایک نا سارے بچے کلاس میں حاضر ہوں تو انہوں نے ایک ترغیبی انام رکھا ہوا تھا کہ جس دن پوری کلاس حاضر ہوگی کسی لڑکے کو سزا نہیں ملے چاہے کتنا بڑا یورم ہو یہ انہوں نے بچوں کو یہ انیشیٹیف دینے کے لیے کہ بھی سارے بچے حاضر ہوں تو جب وہ مجھے لے گئے میں نے پاؤں کانا پر رہتے ہیں ایسے ایسے میں وہ بڑے بھاری موٹے تھے اور بڑے ٹکا کے ڈنڈا مارتے تھے تو انہوں نے جب ریجسٹر دیکھا نا تو اس سارے پریزنٹ تھے کہنے لے کہ تارک جمیل صاحب بڑے خوش قسمت ہیں آپ ڈنڈوں سے بچ گئے آج ساری کلاس حاضر ہے میں کہا جی ساری کلاس کا بہت شکریہ جب پیپر آتا تھا پیپر کتاب اٹھائی اور سامنے لے کے بیٹھے گا کہا اللہ نہ میں نقوشے یاد ہے نہ میں نقوشے امدی ہے تیپاس بھی اونہ ہے بڑی بیزتی اونی ہے ایمی اربانی کر جڑا پرچا کا اللہ اونہ ہے نا ایوی چکڑ دے بسم اللہ میں یوں کر کے بسم اللہ تو کچھ نکل آتا تھا تو حافظہ میرا اچھا تھا مجھے رٹے نہیں لگانے پڑھتے تھے تو پانچ دس صفحے ادھر سے پڑھ لیے پانچ دس صفحے ادھر پھر دوبارہ کتاب رکھی یا اللہ کل جو کچھ ہونے میں نو بکھا دے بسم اللہ میں تو اس طرح پڑھتا رہا ہوں لیکن تم ایسا نہ کرنا ہے اللہ نے میرے مقدر میں یہ لکھا تھا اس لئے میرا ادھر کسی پڑھائی میں دل نہیں لگا یہ جو میڈ ایگزمنیشن ہوتے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے سمائی ششمائی یہ امتیان ہوتے ہیں یہ اپی ہوتے ہیں بلکل ہوتے ہیں ششمائی امتیان تھا اور مجھے یاد نہیں پیپر کس سیز گئے گا انگلیش کا تھا میرے خال میں یہ سامنے ہال ہے اس میں تو میں اور میرا ایک کلاس ہالے ہم چلے گئے مووی دیکھنے نو سے بارہ تو بارہ بج گئے گیٹ باند یہ بھی وہ بھی تو وہاں مال روڈ پر ایک انٹرنیشنل ہوتل ہوتا تھا اس وقت فور سٹار اس میں ہم نے کمرہ لیا اور سو گئے صبح میرا پیپر ہے وہاں میں سو گیا آنکھ کھلی تو نو بج رہے تھے گرمیوں کے دن تھے اور ایسی کا کمرہ تھا موو بج آنکھ میں کوئی میرا تو پرچہ ہائی میں نے وہاں سے رکشہ پکڑا اور بھاگا بھاگا یہاں آیا تو سامنے ایک پروفیسر کھڑے تھے ٹیچر ہمارے جی کیسے آنا ہوا ہم نے کہا سر میرا پیپر ہے کب جلدی آگیا ابھی شروع نہیں ہوا اب تھوڑے جیرے بات تشریف لائیے گا اور اس وقت پیپر کو ایک گھنٹہ ہو چکا تھا مجال ہے کوئی مجھے پریشانی ہوئی ہو یا کوئی خوف ہوا ہو کہ اب میرا کیا بنے گا ابھی مجھے آپ کے ویسی صاحب لے گئے اقبال ہسٹل وہ کمرہ اس وقت اس کا نمبر تھا اٹھالیس باون اب وہ بتیس چھتیس تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک جماعت گشت کرتی ہوئی آئی تبلیغی جماعت کالیج کے لڑکے جماعت رائیمنٹ سے آئے تھی لیکن اس کو ساتھ پھرا رہے تھے کالیج کے لڑکے اکرم الیاس سہیل عزیز اللہ تارک جمیل یہ پانچ تو انہوں نے کہا جی آپ سے بات کرنی ہے تو یہ چاروں چلے گئے دروازے تک میں چار پائی پہ بیٹھا رہا میں نہیں گیا انہوں نے جو جگشت میں بات کرتے ہیں دین میں کامیابی ہے ان سب کو تیار کر لیے وہ چل پڑے جب وہ اس کونے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ تارک جمیل کوئی نہیں ہے تو ان میں ایک لڑکا پیچھے آیا اس کا نام تھا عزیز اللہ رحمت اللہ علیہ ابھی چھ جون کو اس کا انتقال ہوا ہے وہ اسے کہلنے کا تو نہیں چلنا میں کہا نہیں کہلنے کا کیوں میں کہا میرا دل نہیں کرے اندہور کیوں تو اس نے آکھے مجھے بیٹو یہاں سے پکڑا میری نسلیں بھی اس کا احسان نہیں اتار سکتے اور پھر اس ہاتھ کو میرے اللہ نے پکڑ لی اور مجھے وہ مجھے گندگی سے نکال کر ایک روشن راستہ دکھایا وہ کہنے لگا تو برائی ہے سارے ہاں تو اگوگو نیکی ہے تو پچھا مرنے کی گالی چل میں کہا یار میں نے جامن دے وہ کچھ دن پہلے آئے تھے تو میں نے ان کی بڑی بیزتی کی تھی حوصل کئی لڑکے تھے گالیاں والیاں پتہ ہی جہالت تھی پتہ نہیں خیر اس میں یہاں سے پکڑا اسی مسجد میں میں نے بھی اس کا دیدار کیا ہے میں نے اپنی اس زندگی میں ایک نماز یہاں پڑی تھی وہی جو انہوں نے مجھے پڑھائی تھی پتہ نہیں تھا نماز کیا ہے موت کیا ہے موت کے بعد کی زندگی کیا ہے کامیابی کسے کہتے ہیں ناکامی کسے کہتے ہیں ایک دن سوار ہو گئی تھی بس ڈاکٹر بم میں اور پڑتا میں تھا کوئی نہیں تو جو جس لڑکے کی میں نے سب سے زیادہ بیزتی کی تھی چند دن پہلے تبلیہ کی جماعت تو ہماری کشم کشم دیر ہو گئی پہنچنے میں تو زہر کی سنتیں لوگ پڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا بھی پڑھ رہا تھا میرے جب اس پہ نظر پڑھی تو میرے ٹانگوں سے جان نکل گئی حیبت کی وجہ سے کہ وہ نماز میں اس قدر اللہ سے جڑا ہوا تھا کہ اس کا پورا فگر بتا رہا تھا ایک ہے کہ اس وقت اس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہیں تو میں نے عزیز اللہ کو پکا اوہ عزیز اللہ اوہ عزیز اللہ اوہ ایک ہے نماز کے میں پڑھ دا پہ ہے اتنا میرے اوپر اثر ہوا پھر وہ یہ مجھے لے گیا میں سویا ہوا تھا ایسے کر کے اس ہاتھ پہ میرا یہ سویتا تھا تو آیا دوڑا دوڑا اور مجھے یہاں سے پکڑ کے تھا اٹھے اٹھے جمعہ کا دن تھا میں کی کا لے کم میں بڑا ضروری تو میں سمجھا جمعہ کوئی فلم میں ریڈیز ہوتی تھی تو میں سمجھا کوئی فلم اس نے بک کرائی ہے کبھی میں کرا لیتا تھا کبھی وہ کرا لیتا تھا ایسے تو میں کہا کپڑے وٹا لوں کہتا نہیں کپڑے نہیں وٹا لوں پھر مجھے خیال آیا اگر فلم پہ جانا ہوتا تو کہتا کپڑے وہ تبدیل کرنا یہ کہا اہم ہی چلنا ہے میں کہا جامنہ کی تھی کہ جمعہ پڑھنا ہے یہ نیلا گمبد میں مسجد ہے پرانی ایک وہ مجھے یہاں لے گیا یہاں ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی جمعہ کے بعد واپس آکے کمرے میں بیٹھے کہنے دنوں پتا پا کتھے جامنہ میں کہا نہیں اپنے تبلیغی جماعتنال جامنہ میں کہا اللہ دبندہ پتا دنا تو جا میں نہیں جانتے کہتا ایتان ہور نہیں سکتا بیٹا وہ تین دن میرے رب نے میری زندگی بدلی اور مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہوا بس میں نے ایک حدیث سنی وہاں جب میں تین دن کے لیے گیا کہ جب غافل آدمی مرتا ہے مرد یا عورت جب وہ غفلت میں زندگی گزار کے مرتا ہے تو جہنم سے پانچ سو فرشتے آتے ہیں اور اسرائیل اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوتا ہے پھر یہ حدیث بعد میں میں نے خود پڑھ لی وہاں کر کہتا ہے ایتہن نفس الخبیثہ اے بدبخت روح کانت فی الجسد الخبیث جو بدبخت جسم میں تھی اخرجی آجا ہون تیری واری لگ گئی ہے واب شری بی حمیمن وغساق وآخر من شکلہی ازواج اور تجھے جہنم مبارک ہو جہنم کے شولے انگارے تجھے مبارک ہو آجا کبھی زندگی میں سننا ہی نہیں تھا بیٹا میں سولہ سال کی عمر میں گورنمنٹ کالج میں داخل ہو سولہ سال تک کبھی کوئی دین کی بات سنی نہیں تو ہمیں کیا پتا کہ نماز کیا ہے ماں باپ کون ہیں میرا جب پیسے ختم ہوتے تھے تو میں گھر خط لکھتا تو ایک دن میرے اببہ کا خط آیا اس ہوئیے فون بھی نہیں تھے تو میرے اببہ کا خط آیا کہ بیٹا جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی خط لکھتے ہو کبھی آگے پیچھے بھی خیریت بتا دیا کرو ہمیں کوئی بتاتا ماں باپ کیا ہیں تو پتا چلتا وہ تو قرآن بتاتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا یہ تو قرآن بتاتا ہے کہ ماں باپ کون ہے کچھ خبر نہیں تھے پھر اس حدیث کا دوسرا حصہ کہ جب کوئی نیک آدمی مر دورت مرتا ہے تو تو اسرائیل آتا ہے جنت کے فرشتوں کے ساتھ کہتا ہے ایت نفس الحمیدہ اے مبارک روح کانت فی الجسد الحمید جو بڑے مبارک جسم میں تھی جس پر گناہ کا بد نمہ داق کوئی نہیں لگا ہوا کبیرہ گناہوں کی سیاہیاں اس کے چہرے پر نہیں بکھری ہوئیں اخرجیں آجا غاب شیری آجا واہر تجھے بشارت ہو بی روح و ریحان رب راد عن کی غیری غضوان اور تجھے خوشخبری ہو کہ تیرا رب جنت کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے اور تیری ملاقات کے لیے تیرے رب نے تجھے بلایا ہے تو میں نے نہ اپنا انیلیسس کیا کہ اگر ابھی آ جائے جہنم یا اگر ابھی مجھے موت آ جائے تو میرے پاس دوزخ والا ازرائیل آئے گا یا جنت والا ازرائیل تو مجھے لگا کہ میرے پاس تو ازرائیل دوزخ والا ہی آئے گا نہ کبھی نماز نہ جمع نہ تلاوت تو بیٹا وہاں سے نا مجھے خوف شایا میں نے کہا زندگی تو یہ تھوڑے یا کہ جوانی میں ہم نہیں مریں گے کتنے بچے ہمارے ساتھ کے جوانی میں مر گئے میرے ساتھ کالج کے پڑھتے ہوئے سکول سنٹر موڈل سکول کے پڑھتے ہوئے سکول کالج کے لائف میں اللہ کے پاس چلے گئے جو میرے قریبی دوست تھے اللہ کے پاس چلے گئے کمرہ خالی ہو گئے میں نشانی پھر رہا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ میں اگر ابھی مرتا ہوں تو میرے ساتھ کیا ہوگا تو مجھے لگے جیسے میری قبر میں آگ ہی آگ ہوگی تو اس سے نہ میں نے ایک دم خوف زیادہ ہو کے فیصلہ کیا کہ میں چار مہینے ان کے ساتھ لگاؤں گا تو میں نے وہیں سے ہائی جمپ لانگ جمپ لگایا اور چار مہینے کے لئے ان کے ساتھ چلا گیا چار مہینے کے انڈ میں تھا تو ایک لڑکا تھا کوسر پشاور کا وہ کہنے لگا کیا کرتے ہو میں نے کہا میں کالج پڑھتا ہوں کہا تم عالم بن جاؤ میں نے کہا کیوں کہا تیری آخرت بن جائے میں نے کہا وہ بڑا مشکل رستہ ہے آٹھ سال لگتے ہیں تو ادھر ایف ایسی تو کر رہا ہوں پھر پانچ سال ہیں میڈیکل کے کہلنے کہا تیرے باپ کیا کرتا ہے میں نے کہا ذمیدار ہے کہلنے کہ پھر ڈاکٹر بننے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے بھی پیسے ہیں اور بھی آ جائیں گے تمہاری موت پر تمہاری آخری انتہا یہ ہے کہ تم لاکھوں سے کروڑوں میں چلے جاؤ گے اس سے زیادہ تو کوئی نہیں لیکن اگر تم عالم بنتے ہو تو تمہاری آخرت بن جائے گی دنیا اللہ نے پہلے دے رکھی ہے تو اس نے میری وکٹریں اڑا دیں کیونکہ ہم دیہاتی محول کے لوگ اور ذریعہ کے کنارے جتنے ذمیدار آباد ہیں سب چوروں کے پشت پناہ ہیں اب تھوڑی تازی بدلی ہے ورنہ یہ کلچر تھا جو ادھر پولیس نہیں آتی تھی تو وہ پھر وہاں کے جو بڑے ذمیدار ہوتے تھے ان کے ڈیروں پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے چوریاں کر کے پھر ذمیدار ہوتے ہیں اپنا حصہ وصول کرتے تھے اس ماحول کا میرا گاؤں تھا تو میرے والد کہتے پتر تنوں ڈاکٹر بناونا ہے بڑے پیسے بڑی عزت یہ دو لفظ تھے مجھے یاد نہیں میری یاد داشت اب بھی اچھی اللہ کا فضل ہے کہ میں نے کبھی یہ سنا ہو اپنی ماں اور باپ سے کہ تُو ڈاکٹر بن جا غریبوں کی خدمت کرے گا علاج کرے گا دعائیں لے گا کبھی نہیں دو لفظ تھے بڑا پیسہ بڑی عزت اُس نے میری وکٹیں اڑا دیں کہ اللہ نے پہلی کشادگی اللہ نے دی ہوئی ہے اور موت پہ ہر شہد زیرو ہو جائے گی تو مجھے عالم بننا چاہیے اب ہمارے کلچر میں تہاتی جانگلی ہم جانگلی لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی شروع سے آباد ہیں ہمارے کلچر میں مولوی کمی ہوتا تھا جیسے لوہار موچی ترخان تو میرا والد کہہ تُو مولوی بننا تُو میری نقوڑا چھڑی اتنا چھج پیسے آندھا تیرے اتت خرچ کیتا تنہوں نے اور پڑھایا چھج کا لفظ مجھے آج چھج پیسے آندھا تیرے اتت خرچ کیتا تنہوں نے اور پڑھایا تنہوں نے آج تو مئنو سنائینا ہے میں مولوی بننا ہے تی تو میری نقوڑا ہوں میں مئنو کسے پاسے جیوان جو گتا چھڑ اور پھر آخر چار مہینے لگا کے میں فروری انیس سو بہتر میں آیا تھا تو تیس نومبر انیس سو بہتر میں صبح ناشتہ کر رہا تھا تو ہماری روز یہ جنگ چلتی تھی جنگ کا مطلب ہے کہ وہ بپھرتے تھے میں چک کر کے سن لیتا تھا کہ تبلیغ میں لگنے کے بعد مجھے پتا چھلا کہ ماں باپ کا کیا مقام ہے تو میں ناشتہ کر رہا تھا تو میرے والد انٹر ہوئے سفید کرتہ سفید چادر باندھی ہوئے اور پگڑی کھول کے کندے پر رکھی ہوئی وہ کہتے ہیں یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھروں نکل جا پھر اس کو دوبارہ دور آیا یہ تو مولوی بڑھنا ہے تو میرے گھروں نکل جا میرے ہاتھ سے نوالہ ایسے گر گیا ایک ہے ہن میں کی دے جاما تو میں نے رونا شروع کر دیا ایسے چھپکے چھپکے لیکن میرے باپ پر ذرا اثر نہیں ہو یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلے گئے تو میری ماں نے مجھے بلایا اور کہا میں راضی ہاں جب انہوں نے دیکھا نا باپ کی شدت انہوں نے کہا میں راضی ہاں جا وہ مجھے تین سو روپے او سو رکھ دیا جب ایک روپے کا ڈالر ہوتا تھا مجھے تین سو روپے دی کے جا تو پردیس سے جانتا پہ میں پتہ نہیں تیرہ کی بڑھنا جا تو میں نے وہاں سے اپنا بستر گول کیا اور میں رائیونڈ آ گیا یہاں بچوں میری زندگی کا سفر علمی سفر شروع ہوا چھبیس نومبر انیس سو بہت تر بدھ کا دن تھا اور میں رائیونڈ میں باقائدہ عربی تعلیم کے لئے میں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا جو چلتے 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 اللہ کی قسم میرے ذہن میں وہی تصور تھا جو مولوی کا ہوتا ہے کوئی پوچھے گا نہیں کوئی سلام نہیں کرے گا کوئی بٹھائے گا نہیں پر آخرت تو بن جائے گی یہ میں ابھی راستے میں کہہ رہا تھا بچوں کو کہ اگر میں ڈاکٹر بنتا تو مجھے زیادی صاحب بلاتے ہیں کتنے ڈاکٹر جوتیاں چٹکھاتے پھر رہے ہیں تو آج اللہ نے مجھے دین کی ایک نسبت دی تو مجھے یہاں مہمان و خصوصی بلے میں نے آپ کو اپنے ماضی کی جھلک بھی دکھائی اور میں نے آپ کو آج جو اللہ میرے ساتھ معاملہ کر اوہ اتنے بچے تو کبھی تھے ہی نہیں ایک دفعہ اینول فنکشن تھا ٹکہ خان مرہوم بھی یہیں پڑے ہوئے تھے تو وہ بھی آئے ہوئے تھے اور امیر محمد خان بھی تھا اور شفاق علی خان صاحب یہاں چھوٹا سا لگا ہوا تھا شامیانہ اور یہاں کچھ تھوڑے پروگرام ہو رہے تھے لیکن یہ تو وہ آخر تک بچے بچے نظر آ رہے ہیں تو دیکھو بچوں تم سے باتیں کرتے ہوئے نا میں پیچھے چلا جاتا ہوں سولہ سال کے عمر میں اس لئے مجھ سے بیان ہو نہیں رہا میں تمہیں دیکھ کے خوش ہو رہا ہوں میں نے یہ پہنے ہوئے یہ دکھا رہا ہوں کہ میں بھی عربیان اور موڈلین سنٹر موڈل سکول سے میں نے پڑھا ہے تو جو تم پڑھائی پڑھ رہے ہو اس میں بھی کمال پہ جانا ہے جب تک ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میڑی ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا ہمیں یورپ امیرکہ جانے کی ضرورت نہ پڑے اتنا علم یہاں کریئٹ ہو جائے کیونکہ علم کسی کی وراثت نہیں علم اللہ کی صفت ہے جو قوم کوشش کرے گی چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نون مسلم ہیں جو محنت کرے گی قوم اللہ ان کو علم نصیف فرمائے گا جب تک آپ یہ منصوبے بنا رہے ہو یہ کروں گا پھر میں انگلینڈ میں چلا جاؤں گا اسریلیا چلا جاؤں گا امریکہ چلا جاؤں گا وہاں میں اپنی تعلیم مکمل کروں گا وہیں جاؤں مل گئی تو پھر میں وہیں جاؤں بھی کر لوں گا تو یہ بڑی بیٹا چھوٹی سوچ بڑی چھوٹی سوچ زندگی کا اصل پہلو جس پر آپ کی دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی وہ اللہ کی کتاب ہے وہ اللہ کا قرآن ہے وہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس کو زندگی میں داخل کرو گے تو آپ ایک مکمل زندگی گزارنے والے بنیں گے ورنہ ناکامیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائیں گے چند لڑکے کشتی کی سیر کرنے گئے تو ایک لڑکے نے ملہ اس وقت یہ بانسوں سے کھینچ دے تھے تو اس نے پوچھا چاچا تجھے کیمسٹری آتی ہے انہوں نے کہا پتر میں تنائی آج سنے ہیں تو انہوں نے کہا تیری آدھی عمر گئی دوسرے نے پوچھا تجھے فیزکس آتی ہے کہ نہیں میں تنائی نہیں ہم دا کہا تیری آدھی عمر گئی تیسرے نے پوچھا تم میں بیالو جی آتی ہے اس نے کہا نہیں کہا تیری آدھی عمر گئی اتنے میں موج اٹھی پانی کی کہتا پترو ترنام دا جے کہنے لگے نہیں تو چاچا نے آکھا میری آدھی گئی توڑی ساری گئی دیکھو بیٹھا ایسی موت نہ مرو کہ موت کے وقت تمہارا دامن غلامی مصطفیٰ سے خالی ہو اللہ کی توحید سے خالی ہو پہلا سبق ہے لا الہ الا اللہ لا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے سب وجود نظر کا فریب ہے صرف اللہ ہے آگے پیچھے دائیں بائیں سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ سب سے پہلا علم ہے لا الہ الا اللہ کہ اس قائن لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اس نوجوانی میں کتنے خیالات آتے ہیں پتہ نہیں خدا ہے بھی صحیح کے نہیں ہے اور عجیب عجیب رحم چونکہ قرآن نہیں پڑھا قرآن واحد کتاب ہے جو اعلان کرتا ہے اللہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِي ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے باقی علم تو بدلتے رہتے ہیں مجھے پہلا سٹینڈ پڑھا دوہزار دس میں تو میرا چھوٹا بھائی ہے کارڈیالوجس انہوں نے کہا انڈا نہیں کھاؤنا زردی نہیں کھاؤنا سفیدی کھاؤنا دیسی گو نہیں کھاؤنا اے نہیں کھاؤنا او نہیں کھاؤنا اب چار سال پہلے کہا رہا ہے زردی بھی کھاؤ سکتے ہو دیسی گو ہی کھاؤ سکتے ہو میں ایک شابش آئی دا سال تو میرے اتھے مصیبت بھائی بھائی سی زردی نے حسرت نالوے کے پرہ کر دن دیا تو یہ انسانی علم ہے آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہے آج یہ ہے کل ادھر ہے کل ادھر ہے لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ علم ہے جو اٹل ہے جس کو نہ بدلا جا سکتا ہے نہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے وَطَمَّتْ قَلْمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل کلمات ہے میرے بچوں میرے عزیزوں میری بچیوں مجھے اتنی روحانی مسرد کسی جگہ نہیں ہو جیتنی آج گومنٹ کالج میں آکے ہو رہی ہے کہ میں نے دنیا کو دو دفعہ ایسے چکر لگا ہے اے یوں اس طرح پوری دنیا اللہ نے مجھے پھر آئی ہے سو کے قریب ملکوں میں میرے سفر ہوئے ہیں جو آج مجھے راحت اور محبت مل رہی ہے وہ مجھے بولیں نہیں دے رہی میں اٹک جاتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں پھر مجھے کبھی اقبال ہو سر یاد آتا ہے کبھی وہ سامنے کمیسٹری کا ہوتا تھا فیکلٹی پہ نہیں اب ہے کی نہیں ہے تو کبھی وہ یاد آ رہی ہے کبھی ادھر اوپر حال پہ منور صاحب ہمیں اردو پڑھائے کرتے تھے تو لیکن میری میتھ سن لو کہ اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا اللہ کو ناراض کر کے نہ مرنا ہماری کامیابی یہ نہیں ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں اور ہم مالدار ہو جائیں ہمیں باہر کی امیگریشن مل جائے ہماری کامیابی یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اپنے قوم کی خدمت چونکہ آپ ہمارا فیوچر ہو کسی بھی قوم کا فیوچر یہ بچے ہیں جب نوجوان نسل اخلاقی طور پہ پست ہو جاتے ہیں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں اور نافرمانیوں کے درم چل پڑتے ہیں تو اس قوم کو کوئی چیز اونچا نہیں کر سکتے اور جس قوم کی نوجوان نسل تقوے والی ہو اللہ سے ڈرنے والی ہو اللہ کے رسول سے اٹیجمنٹ ہوں ان کی پھل تو اس قوم پہ زوال نہیں آتا ہے آپ ہمارا فیوچر ہو آپ ہمارا مستقبل ہو نیوکل پاوہ ہمارا مستقبل نہیں ہے ڈیم ہمارا مستقبل نہیں ہے اللہ کے پاس بارشوں کے خزانے ہیں جہاں چاہے برسا دے اس کے ساتھ متبادل موجود ہیں پھر دین کا متبادل کوئی نہیں دین کا متبادل کوئی نہیں تو اپنی اس جوانی کو قیمتی بناو اپنی اس جوانی کو اللہ رسول کی غلامی میں لے کر آو کہ تمہیں ہر وقت اللہ میرے سامنے ہے اللہ میرے سامنے ہے اللہ کہو اللہ پھر کہو اللہ پھر کہو آخر تک اللہ عرش تک روشنی پھیل گئی ہے اس لفظ میں اتنا نور ہے جو لا کہا وہ لا ہوا وہ لا بھی اس میں لا ہوا جز لا ہوا کل لا ہوا پھر کیا ہوا اللہ ہوا اللہ لا الہ الا ہوا پہچانو اللہ کو کون ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کیسا ہے الحی ہمیشہ زندہ روح کا محتاج نہیں وہ کیسا ہے القیوم ہمیشہ قائم روٹی پانی کا محتاج نہیں وہ کیسا ہے لا تاقلہو سنا انگتا نہیں ولا نوم سوتا نہیں اس کی بادشاہی کیسی ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض زمین آسمان پر اس کی بادشاہی لِلَّهِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ مشرق مغرب پر اس کی بادشاہی رب المشرقین و رب المغربین جنوب مشرق شمال مشرق جنوب مغرب شمال مغرب اور مشرق مغرب سب پر اس کی بادشاہی ہے سبح لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرض اللہ کون ہے جس کی تسبیح یہ گھاس کا ایک ایک پتہ پڑ رہا ہے تم اوپر بیٹھ کے پڑو نہ پڑو یہ گھاس کا ایک ایک پتہ اللہ کہتا ہے میری تسبیح پڑتا ہے لَهُو مَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض زمین آسمان کا بادشاہ ہے یوحی ویمیت زندار کرتا ہے مردہ کرتا ہے وَهُوَا لَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِير ہر چیز پر قدرت ایک اللہ کو ہے هو الاول وہ پہلا اس سے پہلے کوئی نہیں والآخر وہ آخر اس کے بعد کچھ نہیں هو الظاہر بلند اس سے اوپر کچھ نہیں هو الباطن وہ نیچے وہ چھپا وہ اسے چھپا وہ کچھ نہیں ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيم اس کی حیبت کیسی ہے مَنْزَلَّذِي يَشْفُ عِنْدَهُ إِلَّا بِعِذْنِ کوئی ہے اس کے سامنے دم مار سکے اس کا علم کیسا ہے يَعْلَوْمَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ملتا کہاں سے ہے علم وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا ہاں کیمسٹری بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے فیزکس بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے یہ ونڈی غلط ہے ہم دنیا کے علم والا دین کا علم والا دین کا علم والا دنیا کا علم والا یہ ونڈ غلط ہو گئی انگریزوں کے بعد ورنہ ہماری جو یونیورسٹیز تھی اس میں ابن خلدون مراکش میں پڑھے وہاں سائنس پڑھائی جاتی تھی وہاں عدب پڑھایا جاتا تھا ہسٹری پڑھائی جاتی تھی اس زمانے کی فیزکس کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی ایک بہت پرانی بات ہے ایک کیمسٹری کے پی ایش ڈی مجھے ملے وہ کہیں یہ ہے میں آپ کو کوئی سیونٹیز ایٹیز کی بات بتا رہا ہوں کہ بیٹا ہم لوگوں نے عربی پڑھی چونکہ پرانی کتابیں کیمسٹری کی عربی میں تھیں تو ان کو انگلیش میں ترجمہ کیا گیا اور انہوں نے اپنی مراس بنا لیا تو اللہ کو پہچانو بچوں کہ وہ شہرک سے زیادہ قریب ہے ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا ادھر دیکھو تو یہ نہیں نظر آتا اور میرا اللہ کہتا ہے میں ادھر دیکھوں پیچھے نظر آتا ہے ادھر دیکھوں ادھر نظر آتا ہے یہ دیکھوں یہ نظر آتا ہے اوپر دیکھوں نیچے نظر آتا ہے فرشتوں کو دیکھے جانوروں کو دیکھے پرندوں کو دیکھے ایک مادہ کے پیٹ میں کیا بن رہا ہے دنیا میں کتنی مادہ ہیں صرف عورت نہیں کتنی مادہ ہیں جانوروں میں انسانوں میں پرندوں میں چرندوں میں درندوں میں سب کے اندر جو کچھ ہے اللہ کی نظر ہے یہ خیال رکھنا اللہ دیکھ رہا ہے لٹا لا الہ الا اللہ اللہ سے تعلق جڑو اپنا پھر خطا ہو جائے تو معافی مانگو اللہ معاف کر دیتا ہے محمد الرسول اللہ اللہ سے جڑنے کا راستہ کیا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ محمد صفاوتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں ابھی سے اپنی زندگی کا پتھر صحیح کرو اپنا قبلہ درست کرو اچھے افسر بنو اعلیٰ ڈاکٹر بنو سائنس دان بنو سب کچھ بنو لیکن اس سے پہلے ہے اچھے مسلمان بنو اچھے انسان بنو اور کائنات میں سب سے اعلیٰ برثر میرا نبی آیا انسانیت کی میراج ہے میرے نبی اخلاق کی میراج ہے میرے نبی حسن و جمال کی میراج ہے میرے نبی اور ہر ہر صفت کی میراج ہے میرے نبی ان بچیوں سے بھی کہتا ہوں آپ سے بھی کہتا ہوں میرے نبی نے گیارہ شادیاں کی وہ شوق تھا شادیاں کا پچاس سال کی عمر تک تو ایک بیوی کے ساتھ زندگی گزاری وہ جو پہلے دو دفعہ ان کا نکاح ہو چکا تھا اور ہر ایک سے اولاد تھی اور ایک ان کی منگنی ٹوٹی تھی ورکہ بن نوفل سے ان کی منگنی تھی وہ ٹوٹی اس کے بعد آپ کا ابو ہند سے آپ کا نکاح ہوا اسے ایک بیٹا ہوا ہند پھر اس کے بعد وہ فوت ہو گئے پھر دوسری شادی کی وہ فوت ہو گئے پھر تیسری جگہ جا کر حضرت خدیجہ سے آپ پچیس ورس کے ہو کر چالیس ورس کی عورت سے شادی کر رہے ہیں اگر عورتوں کا شوق ہوتا تو وہ کہتے ہیں میں پچیس سال کہوں مجھے بیس سال کی لڑکی شایئے اور آپ کیسے تھے آپ کا حسن کیسا تھا رأیتو ایک بددو عورت آپ کا حلیہ بیان کرتی ہے رأیتو رجلا ظاہر الوضاقہ ابلج الوجش حسن الخلق لم تعبه ثجلہ لم تزر به سعلہ وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته سحل في لحته كثافہ في عنقه سطح ازج اخرن اکهل اهدب احور اشکل اذا تکلم علاہ البہار و اذا سمت علاہ الوقار آپ کو الفاظ سمجھون نہیں لیکن اسم ميوزک سمجھ میکنی ظاہر الوضاقہ ابلج الوجش حسن الخلق لم تعبه ثجلہ لم تزر به سعلہ وصیم قصیم في عینیه دعج في صوته سحل في لحته كثافہ في عنقه سطح ازج اقرن اقهل احور اہدب اشکل انور کیا خوبصورت الفاظ ہیں تو آپ حسین کیسے ہوں گے وہ کہتی ہے میں نے ایک نوجوان دیکھا مجھے لگا جیسے چودویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا میں نے ایسا چاند دیکھا ایسا انسان دیکھا ایسا حسن کہ حسن باندی بن کے سامنے کھڑا تھا ایسا جمال کہ لفظ جمال بھی چھوٹا پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے اور آپ وسیم تھے وسیم اسے کہتے ہیں جس کو دیکھنے سے دل نہ بھرے اس کو وسیم کہتے ہیں اور قسیم تھے قسیم اسے کہتے ہیں جو ہر طرف سے خوبصورت ہو آگے سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے نوخند سے لے کر بال تک بال سے لے کر کمگوٹے تک جس کی ہر چیز حسن کے پیکر میں ہو اسے قسیم کہتے ہیں کہ وہ وسیم تھے وہ قسیم تھے نہ ان کا پیٹ آگے نکلا ہوا تھا نہ سوکھے ہوئے سوکھ اور کمزور تھے کمزور ہو تو بے روح ہو جاتا ہے اور پیٹ بڑا ہو تو مزاک بن جاتا ہے آپ سجے پاسے پیٹ خبے پاسے آپ خبے پاسے پیٹ سجے پاسے وہ ہنسے وہ خود نہیں ہنسے ان کا پیٹ ہنستا ہے ایسے 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 ہلتا ہے پھر بھی کھانے سے باز نہیں آتے ایک آدمی کو میں نے دیکھا اس کا پیٹ اتنا بڑا تھا وہ سامنے رکھ کے کھانا ہی رہا تھا وہ ہاتھ آگے پیٹ پہ فس جاتا تھا تو رائٹ سائیڈ پر اس نے کھانا رکھا ہو تو ادھر سے یوں لک میں لے رہا تھا وہاں گا تیرے جوانینوں داد دیتا کہ تنہیں اتنے بڑے پیٹ کو اٹھایا ہوا ہے کیا ہے تیری کمر کی طاقت میرے جیسے کہ جو ویسی کمر ٹوٹ جائے میری بچی ہو میرے بچی ہو میرے نبی نے شادیاں کی زندگی سمجھانے کے لئے چونکہ سسرالی معاشرہ بہت سنگ دل ہے پاکستان میں پیدا ہوا ہوں اسی میں زندگی گزاری ہے دہات شہر سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے ہمارا ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں جسے میں آنے والی بہو کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے ساری قیمت ساتھ سو سر کی ہوتی ہے یا خامند کی ہوئے تو کہتا میں مجازی خدا ہوں پہلے بندے تھا پتر تھا پھر مجازی خدا بھی بند کسی کی بیٹھ کو لانا اور پھر اسے پیس کے رکھ دینا آپ نے گیارہ شادیاں کی بیویوں سے کیسے سلوک کیا جاتا ہے بیویوں سے کیسے کو کیسے عزت دی جاتی ہے ان کے ساتھ مل کر گھر کا کام کاج کیسے کیا جاتا ہے اس لئے میرے نبی نے شادیاں کی ہمیں زندگی سمجھانے کے لئے تو بچے ہو اپنے نبی کی زندگی میرے نبی کی زندگی سیرت موجود کوئی ایک یہ زیدی صاحب امام زید کی اولاد ہے امام زید وہ امام زین اللہ بدین کی اولاد ہے یمن میں زیدی بہت زیادہ ہے تو یہاں کے مکس اپ ہو گئے اس خاندان کو اللہ نے چھنا میرے نبی نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مزر کو الگ کر دیا پھر مزر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے حاشم کو الگ کر دیا پھر حاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا کسی نبی کی پیوڑی آدم تک نہیں ہے میرے نبی کی پیوڑی آدم تک ہے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسی بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مدر بن نظار بن معد بن ادنان بن اود بن ہمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبخر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخناد بن ایہام بن مقصر بن ناحذ بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عبر بن عرفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن انریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا آلی شان ہمیں نبی ملا ہے دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی اب پتہ نہیں وہ لگتی کی نہیں لگتی وہ لگتی اچھا ایک ہمارا دوستہ سیدھا زیادہ ہم تو بوٹی بنا کے جاتے بوٹی کہتے تو لکھ کر نا 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 صاف کرنے والے رمال میں ڈال کر پھر وہ چکر لگا کے چلے کے نگران وہ ایک سیدھا زیادہ دیاتی تھا بڑے زمیدار تھے وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چل گیا اور کھلا چولہ پہن لیا امتیان دیت ہوئے یونی فارم کی فابندی نہیں تو کھڑا چولہ پہن کے گیا تو اس میں نے پوری کتاب ڈال لی تو ہم ایسے بیٹھے تھے وہ مجھے نظر آ رہا تھا میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھے تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا وہ یہاں آکے پھنس جاتی یہاں یہاں اس جگہ جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر تو پھر نیو کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا وہ بالکل ہی بدھو تھا کچھ نہیں یاد ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا کوئی بسم اللہ کر کے پانچ شیس تم اندازہ لگو سنڈر مارل آٹھویں جماعت میں تو سیکنڈ کی میں آیا تو پڑھ داتا ہے نہیں ان کو کیا پتا کہ میں بسم اللہ کی برکت ہے ساری اچھا پھر وہ واپس ہو کے ادھر سے آکے واپس جا پھر وہ کتاب نکالنا شروع کر وہ کتاب پھر ادھر آکے پھنس جاتی تو اسی طرح بیچارہ وہ کتاب نکالتے نکالتے تین گھنٹے گزار دیئے اور وہ پھر فیل بھی ہو گیا یہ نومی جماعت کا باقی ہے تو نکال مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو اپنے نبی کی نکال اتار لو اللہ پاس کر دے گا اپنے نبی کی اشاباش بیٹا بڑا نارہ لگا ہے کہو انشاءاللہ سارے آپ لوگ اکٹھے پڑھتے ہو ایک دوسرے کے عزت اور احترام کو سامنے رکھو ہماری لائف میں گرل فرنڈ وائف فرنڈ کوئی کلچر نہیں ہے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے جن کو آخرت کا نہیں پتا جن کو جنت کا نہیں پتا جو جہنم کو نہیں جانتے یہ ان لوگوں کا کلچر ہے اللہ نے ہمیں پاکیزہ زندگی دی ہے نکاح نکاح پاکیزہ زندگی ہے نکاح اس کے علاوہ کوئی ریلیشنشپ وہ میرے اللہ کو ماں پسند ہے میرے نبی کو پسند ہے اور اب چونکہ ایک امتحان میں ہیں بچے بھی جوان تو بیٹا جنت کو یاد کرو کہ اللہ تعالی اصل موج تو جنت میں ہونے والی ہے یہ تو ایسے عارضی اور ان کا بھی قد ہو جائے گا ایک سو تیس اور جنت کی ہوریں جو ہیں وہ اب بھی اس وقت زندہ ہیں ایک سو تیس فٹ کے ساتھ ایسی میں نے بچوں میں بات کی تو بچہ بات میں کہنے لگا مولانا یہ اتنے قد کی ضرورت ہی کیا ہے ہم تو اس پر ہی خوش ہیں میں چلو فرض کرو تم سو پانچ ساڑھے پانچ پونے چھ فٹ کے جنت میں چلے گئے آگے جو تمہاری بیگم ہے وہ ہے ہور یا جنت کی عورت یا دنیا کی ایمان والی تو اس کا قطو ہے ایک سو تیس فٹ وہ تو تمہیں پکڑ کے جیب میں ڈال لے گی پھر نہیں آرہی وہ سو جوڑوں میں اس کا ہر جوڑا نظر آئے گا اس نے تمہیں پچاسی نمبر جوڑے میں ڈال لیا اب تم گھون گھون کر رہے ہو میں نکڑ ہو وہ کہ گئی تو ہین کتھ تھے میں تو پھر تمہیں پکڑ کے لوریاں دے میرے لالہ گیا میرا لالہ آگیا ہے بے وکوف اللہ نے ہمیں ڈیزائن ہی ایک سو تیس فٹ پہ کی آئے آدم علیہ اسلام ایک سو تیس فٹ کے تھے امہ ہوا ایک سو تیس فٹ آپ نے سنا ہے یوسف علیہ دنیا کے حسین انسان تھے سب سے زیادہ امہ ہوا دنیا کی ساری عورتوں میں سب سے حسین عورت تھی سب سے خوبصورت عورت تھی زندگی کا مزہ لینا ہے تو یہاں برداشت کرو اور پھر آگے اللہ تمہارے لئے جنت کے دروازے کھول دیکھ اور اللہ تعالی اب آپ اتنے سارے آئے ہو میرے محبت میں تو مجھے خوشی ہو رہی مجھے اچھا لگ رہے کیوں نا سلاما سلاما تو وہ بڑاچھا لگے گا سب سے ادنا درجے کا جنت اس کے اسی ہزار نوکر ہیں سب سے ادنا درجے کا جنت اسی ہزار نوکر وہ بہت دیر سے نکلے گا جہنم سے اس کا نام جہینہ ہوگا تو جب وہ جنت میں آئے گا تو اس کو ویلکم کریں گے تو کہیں آقا آپ کدھر رہ گئے سارے جنت ہی تو آگئے آپ کدھر رہ گئے شکر کرو میں آئی گیا میں بڑے لٹر کھا کے آرہ ہوں تو لٹر کھا کے جنت میں نہیں جانا سیدھے جانا ہے یہاں کی شراب کیوں حرام کی ہے اللہ کہہ میں خود تمہیں پلاؤں گا شراب تہور یہاں چار دن صبر کر لے تیرا رب تجھے پیش کر گئے اپنے رب کے ہاتھوں سے پی شراب من تہور اپنے معبوب کے ہاتھوں سے پلوائے گا آ میرا امت یہ میرے ہاتھوں سے پی آ میری بیٹی یہ میرے ہاتھوں سے لے میرے ہاتھوں سے پی زندگی تو وہ آرہی ہے سڑک تو ایسی ہو جہاں کوئی ٹائلٹ نظر آئے وضو کی جگہ نظر آئے پیش ایک الگ مصیبت ہے اور سٹول پاس کرنا ایک الگ مصیبت ہے اور وہاں جا کے نہ پیش پکانا کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ کھا دی جاؤ رجی جاؤ نہ پیش 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 شوق ہوتا ہے ڈیزائنوں کا تو وہاں نہ درزی ہے نہ پرنٹنگ مل ہے نہ ٹیکس ٹائل مل ہے اور نہ کوئی وہاں الفت کیا اس کو کہتے ہیں مول ہے وہاں ایک درخت اس کا نام ہے توبہ اس کے اوپر اس کے اوپر ایسے پھول یوں کر کے نیچے لٹکیوں ہیں یعنی یوں ایسے نہیں ہیں ایسے ہیں توبہ یہ آپ کا سب کچھ ہے آپ کے جی میں آئے گا کہ مجھے کپڑے بدلنے ہیں اور اس ڈیزائن کے بدلنے ہیں یہ یوں سیدھا ہوگا اور اس میں سے ایک ایسے روشنی نکلے گی ایسے اس کے بعد جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے تو پہلے سو کپڑے غائب ہو چکے ہوں گے اور ساری دنیا کی مصیبتیں ہیں زیادہ کھالا تو ٹائلٹ بھاگو کم کھالو تو سر میں دردہ شروع ہو جائے وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ پی میرا بندہ میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے فرشتے جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہمیں سلام کیوں کرتے ہو وہ کہیں کہ بی ما سبر تم نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور سبر کیا سبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں ایک ہمارا زمیدار ظلفکار علی بھٹو مرہوم سے ملنے چلا گیا اسے دو چار باتیں حال عوال کی ہو گئیں واپس آیا لوگ چودری صاحب سناؤ کی رہا تو موہن کر لگے موہن صاحب دستو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ کی ہوگیا یہ وہ اکھن لگا اسے موہن آل میں بھٹو نال گل کی تی ان تڑی نال بھی گل کر تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے ہائے 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 میرے صرف الفاظ ہیں اگر چاہوں ہوں تو نقشہ کھینج کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزون تر ہے وہ نزارہ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی ایسے میرے رب کا ارش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قول من رب رحیم میرے بندے بندی آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پوچھے گا اللہ خوش ہو کہیں گے یا اللہ موجہ لگ گئے بڑے خوش تو اللہ کہے گا کچھ مانگو کہیں گے راضی ہو جا وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تھے نا تو کھلے مار رہے ہوں دو دو ز خیچ میں راضی ہوں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ جب ہم ملاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے بے ڈھنگی سی تھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ لہور میں تم میرے غلام تھے میں آقا تھا آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا میں مہمان بن کہا ہوں مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو کلو وشربو ہنی بما اسلاف تم فی جاؤ کھاؤ پی موج کرو تمہارا کوئی حساب نہیں ہے میرے وچو ایک زندگی آگیا آ رہی ہے اس کی تیاری کرو پانچ وقت نماز پڑو میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑتے ہیں اپنی کہا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے میں نے شادی کرنی ہے میں تمہیں کوٹ میریج کر لوں گا بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکت اپنے استادوں کا عدب کرو جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں عزد مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں جہاں چاہے بیش دے جہاں چاہے بیش دے اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی آپ کو بھی کہتا ہوں کہ تین دن صرف جایا کرو جماعت زیادہ نہیں آج کل تو بیسی تین دن بڑھائی یا تین دن بند ایسی تو آپ لوگ تین دن جماعت میں جا کرو جو نماز خضا ہوگی اس پہ توبہ کر لو اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا اور پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا ایک بددو آیا یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہلے لے گا موجان بخین بخین موجان ہو گئی موجان تو آپ بڑے حران ہوئے کہلے کہ کس بات کی موجان سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ تم کہو نماز نہیں پڑھ نہیں اللہ پہ چھوڑ دے گا حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی اگر چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلا ہی کافلے کو ملتی جن پر ظلم الستم کی تاریخ لکھی جاری جن کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چھڑ رہی تھی اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی اور یہ سارا جنت ہی ٹولا تھا سارا جنگ سے پہلے امام آلی کی آنکھ لگ گئی اتنا قلبی اتمنان کے آنکھ لگ گئی کسی کو کوئی بیماری سنا تو بیڑھ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے اور آپ سامنے موت نظر آ رہے آنکھ کھلی تو ہسنے لگے بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہسنے کا موقع کیوں ہسے ہو کہ اب اللہ کے نبی خواب میں آئے کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں یہ جنتی کافلہ ہے نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا آپ کے رائٹ سائٹ پر زہیر تھے زہیر بن قین کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے اللہ اکبر اللہ اکبر تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑے رکجو ہمیں نماز پڑھنے دو تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا عمران بن حسین کوفی وہ کہنے کہا تمہاری تو ہوتی نہیں اللہ خلانت آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لئے جنگ نہیں روک رہے تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو آپ نے کہا پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم تھے ہمیں ایک تیرے مارکہ آراؤں میں خوشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں میں تلواروں کی چھو میں نماز نہیں چھوڑی ہم میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے تجھ سے سر کشوہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیخ کیا چیز ہم توب سے لڑ جاتے تھے ہائے 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 تو میرے بچوں ہمارا ایک مستقبل ہے ہمارا ایک فیوچر ہے اللہ مجھ بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آپ اتنے زیادہ کٹھے ہو مجھ اتنی خوشی ہو رہی ہے جب مالی اپنے باغ میں گھنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے تو میرے والے جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمین سے تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے کہ فصل اچھے ہوتی تھی تو ہنسے ہوئے داخل ہوتا کوئی بیماری لگی ہوتی تو موہ نمہ کر کے آج میں بھی اسی میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں جذوات نے مجھے گنگا کر دیا ہے کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے تو اُو زمانے میں ہمارے دوست ہیں جماعت اسلامی کے جوید حاشمی ہمارا پریزنٹ ہوتا تھا جوید حاشمی مولتان والے تو ادھر وہ ہمارے تبلے چل رہے تھے ہرمونیم چل رہے تھے تو جماعت سامنے ملے آگئے لڑکے انہوں نے ہمارے تبلے توڑ دیئے ہرمونیم توڑ دیئے بعد میں پھر ہماری باری تھی وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدل لیا لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کے سروں پہ دپٹا ہے یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے اچھی خاصی دھوک تمازت ہے حدت ہے گرمی ہے تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا اور میری آخری بات ہے اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر آپ ان چودہ ہزار بچوں چودہ ہزار بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑائی نہ ہو معاف کر کسی استاد کی بیعت بھی نہ ہو نماز نہ چھوٹ اور سچ بولو اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناو اس ملک کے لیے انگلین میں میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آگئے تو یہاں آگئے ہمیں تنگ کرنے میں کہ نہیں آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آگئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے میدان میں ڈٹو روٹی کے پیچھے بھاگ وہاں جا کے تم نمبر دو مخلوق ہو چاہے تم سارے دنیا کے ڈگریان لے لو تم کالے ہو تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے اس کی تنگیوں گاجہ میرا امت تو نیت کرتے ہو سارے بہت خوشی ہوئی بہت شکر گزاروں موسیقی موسیقی موسیقی